پانی نیچے گرتا ہے اس کو کہیں گے یہ مائے مستعمل ہے اس پانی کے بارے میں جو مفتبی قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ پانی پاک تو ہے لیکن کسی چیز کو پاک کرنے والا نہیں ہے تاہر ہے متاہر نہیں ہے تو لہذا اس سے مزید وضو یا غسل نہیں کیا جا سکتا حالبتہ کسی چیز کو یہ پانی لگ جائے تو وہ چیز نجس نہیں ہوگی بس یہ اس کا حکم ہے بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے اور وہ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے دروت دوشری طریقہ ہم پڑھتے ہیں دروت ابراہیم اس میں آل ابراہیم کا ذکر ہے اس دروت میں ہم پڑھتے ہیں اس آل ابراہیم سے کون مراد ہے دیکھیں آل ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان میں انبیاء گزرے ہیں مثلا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام ہے پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد تھی یعقوب علیہ السلام ہے حضرت یوسف علیہ السلام ہے یہ سارے آلِ ابراہیم کے اندر آتے ہیں اسی طرح حیرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو بلاواستہ انبیاء تو نہیں گزرے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اولاد میں اسماعیل علیہ السلام اس کے اوپر بھی اطلاق ہوتا ہے تو اولین مصداق وہ لوگ ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد تھے اور وہ دین اسلام کے اوپر یا دین ابراہیمی کے اوپر جو قائم تھے وہ والے مراد ہیں حضرت اللہ جی بنت اختر جمال صاحبہ کراچی سے ان کا یہ سوال تھا اگلا سوال ہے مستان جعوید صاحبہ کراچی سے اگر پہلے سے سپارے پڑھے ہوئے ہوں اور کوئی سپارے پڑھنے کو کہے اس کو بخشنے کے لیے کہے تو کیا ان پڑھے ہوئے سپاروں میں سے اسے سپارے دے سکتے ہیں یہ ایک خامکہ کا ٹرین چل گیا ہے اصل تو اسالے سواب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ابھی آپ کوئی چیز پڑھ کر اس کو بخشیں اور اس کا سواب اس کو پہنچائیں تو اس کو کہیں کہ یہ اسالے سواب ہے باقی اگر کہ پہلے میرے پاس پہلے تو بہت سارے نیک کام کی ہوئے ہیں اب وہ یہ کہا ہے کہ پہلے جو پڑھے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں یہ پڑھے ہوئے دینا یہ کوئی اسطلاح نہیں ہے شرل لہذا آپ تازہ قرآن پاک پڑھیں یا کوئی نماز نفل پڑھیں اور وہ اس کا سواب بخشیں تو یہ ہے اصل طریقہ اس کو بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے اور وہ مفتی آبی شاہ صاحب کی خدمت میں لے کر جائیں گے اسحاق علی صاحب کا انڈیا سے مصرم اگر گھر میں یا مسجد کے بیرونی حصے میں دوسری جماعت کروائیں تو اقامت کہیں گے یا کہنے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں جماعت کی صورت میں تو اقامت کہنی چاہیے اگر ازان کی آواز وہاں نہ پہنچتی ہو تو پھر ازان بھی کہنی چاہیے جہاں تک مسجد میں دوسری جماعت کا تعلق ہے تو اصلا تو مسجد میں دوسری جماعت منہ ہے عام آلات میں دوسری جماعت نہیں کروانی چاہیے البتہ اگر کبھی اس طرح کی مجبوری ہو جیسے کہ مسجد محلے کی چھوٹی ہے اور کسی فوتگی کی وجہ سے ہے شادی کی وجہ سے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ اکبار کی وہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اگرچہ اس صورت میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ باہر گلی وغیرہ میں صفحیں ڈال کر اسی پہلی جماعت میں شرکت کی کوشش ہونی چاہیے لیکن اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو اور کبھی دوسری جماعت کرنی پڑ جائے تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ وہ پہلی جماعت کی حیعت پر نہیں ہونا چاہیے یعنی ایک تو یہ ہے کہ سہن میں وہ جماعت ہو اور دوسری یہ ہے کہ اگر سہن نہیں ہے اور حال میں ہی پڑھنی پڑتی ہے تو وہ محراب سے ہٹ کر ہو اور دوسری تیسرے یہ ہے کہ اس میں آزان و اقامت بھی نہ ہو تو اس میں پھر اقامت نہیں کہی جائے رزاک اللہ بہت بہت شکریہ یا اگلا سوال ہے صاحب کا کشمیر سے بعض جگہ اقامت شروع ہونے پر لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور اسے افضل سمجھتے ہیں ایسا جائے سے دیکھیں فقاہ اگرام نے جو طریقہ لکھا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ بھائیہ علیہ السلام پر اٹھے لیکن یہ طریقہ اس صورت میں تھا جبکہ لوگ شروع سے ہی صفوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے آج کل چونکہ مسجد میں منتشر طور پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس لیے آج کل بہتر طریقہ یہ ہے کہ اقامت شروع ہوتے ہی وہ سب لوگ کھڑے ہوں اور صف بندی شروع کریں تاکہ تکبیر تحریمہ تک صف بندی ہو جائے بارال اگر کوئی آدمی فقاہ کے ذکر کردہ اس طریقے پر عمل کرتا ہے تو اس پر بھی ایسی نکیر نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی وجہ سے فتنا ہو جائے ٹھیک بہت شکریہ اگلا سوال مفتی حسول شاہب آس صاحب کی خدمت مسکان جاوید صاحب کا ہے کراچی سے بلکہ ہو گیا ہے محمد تسریم اختر صاحب کے انڈیا سے مسجد کے مضوخ خانے پر محلے والوں کی رضا مندی سے ایک مکتب کی تعمیر کی گئی ہے کیا مسجد کی لائٹ وہاں استعمال کرنا جائز ہوگا جبکہ لوگ راضی ہیں نیز یہ دوسرا سوال پچھلے سے تو مدالک نہیں ہے حالت میں طالبات کا مسجد کی سیڑھی کا استعمال یہ جائز ہے یا نہیں کیونکہ مسجد کی سیڑھی کے ذریعے ہی استعمال مسجد کا جائز ہے یا نہیں جائز تو یہ جائز ہے کیونکہ سب محلے والے اس پر راضی بھی ہیں لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے انہی کے چندے سے یہ مسجد کا پورا سسٹم چلتا ہے وہی بلادہ کرتے ہیں ان کی اجازت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور دوسری بات کہ سیڑھی کے استعمال کرتے ہوئے جو ناپاکی کے ایام ہیں ان دنوں میں بچیوں اوپر جا سکتی نہیں جا سکتی تو سیڑھی اگر مسجد کے اندر سے گزر کر جاتی ہے تو پھر جانا جائز نہیں ہے اس کے لئے الگ سے سیڑھی بنانی چاہیے جو کہ باہر سے جائے اور اگر اندر سے گزر کر نہیں جاتی ہے باہر باہر سے جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر اس کے مطالق اوٹ سے اوپر جا سکتے ہیں شوکت ایوب شمیری صاحب کیا عورت مسجد میں جھڑو لگا سکتی جیہاں لگا سکتی ہے کوئی حرج نہیں لیکن وہی شرط ہے کہ پاکی کی حالت میں لگائے نہ پاکی کی حالت میں نہیں جا سکتی مسجد میں بہت شکریہ بنت محمد عاظم عاشمی صاحب و انڈی بھاہ الدین اس سے سوال ہے ان کا عورت پر حج فرض ہو تو گیا مگر وہ محرم کے بغیر حج کر سکتی ہے یا نہیں یہ بتا دیجئے اگر کر سکتی ہے تو کون سی صورتوں میں اس کے لئے یہ کرنا درست ہوگی دیکھیں عورت کے لئے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے جب محرم نہیں ہوگا تو اس کو حج کے لئے نہیں جانا چاہیے اللہ یہ کہ بلکل عورت بوڑی ہو اور محرم ملنے کا کوئی امکان نہ ہو تو بعض ذرات نے اجازت اس بات کی دی ہے کہ اگر وہ اپنے جو گروپ کی خواتین ہیں بکیا ان کے ساتھ مل کر چلی جائے تو اس کی گنجائش بعض علماء اکرام نے دی ہے لیکن جوان عورت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ اپنے محرم کا انتظار کرے اگر محرم نہیں ملتا تو پھر خوات ہوتے وقت وہ وسیعت کر کے جائے کہ بھئی میرے طرف سے حج کر دینا تو اس کے لئے کافی ہے اس میں اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے ٹھیک جزاکم بہت شکریہ اگر سوال مفتیاب شاہ صاحب اسامہ صاحب کے اپنا بات سے ہے اگر تحجید کی نماز پڑھتے ہوئے صبح کی آزام شروع ہو جائے فجر کی یعنی کہ تو کیا وہ تحجید کی نماز نہ ہوگی یا برہت نانا ہوگا اسی دیکھیں تحجید کی نماز کا وقت عشاء کے بعد ہے یعنی نوافل اصل یہ ہے کہ سونے کے بعد اٹھ کر یعنی رات کی اگر تین حصوں میں تقسیم کریں تو اس حصے کے بعد جو صحیح وقت ہے اس وقت میں تحجید پڑھ سکتے ہیں اور یہ وقت رہتا ہے صبح صادق تک تو اگر ایک آدمی وہ ایسے وقت میں تحجید اس نے پڑھی کہ اس پر دوران نماز ہی فجر کی آزام ہو گئی تو یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اس کی یہ نماز تحجید شمار ہوگی یا نہیں ہوگی بہرحال یہ جو انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا اس کا لوٹانا ہوگا تو لوٹانا کوئی ضروری نہیں ہے اس کی نماز صحیح ہو جائے گی باقی یہ ہے کہ وہ تحجید شمار ہوگی یا نہیں ہوگی تو یہ صحیح سوال ہے اور اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر عام طور پر جمہور حضرات کے مطابق قرائے کے مطابق ازان ہوتی ہے تو حضرت مفتی رشید عامد صاحب رحمہ اللہ کی حضرات کی کا وقت ذرا تاخیر سے شروع ہوتا ہے تو کم از کم ان کی رائے کے مطابق اس کی تحجید ہو جائے گی جی چیز ہے رزاک اللہ شبانہ دوسیف صاحب فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت پڑھنے کا حکم کیا ہے فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکت میں سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے سورت پڑھنا یعنی سورت ملانا جس کو ہم دیتے ہیں فاتحہ کے علاوہ ایک سورت پڑھے یہ تو نہ ضروری ہے نہ مستحب ہے البتہ سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھ لے تو یہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی نہ بھی پڑھے خاموش کڑا رہے اور تین تسبیحات کے بخدر قیام کر لے تو یہ کافی ہے چوتھی اور تیسری رکت میں اتنا بھی کافی ہے فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ضروری بہتر شکریہ اگلے سوال ہے اور بنت وزیرہ ہم صاحب ایڈی ایو سے پوچھتی ہیں سجدہ صاحب کرنا واجب تھا لیکن ابھی کیا نہیں اور دوبارہ سے نماز میں غلطی ہو گئی تو کیا کریں گے ایک ہی سجدہ صاحب واجب ہوگا نماز میں جتنی بھی غلطیاں ہوں اور واجب جتنی مرتبہ بھی چھوٹ جائے غلطی سے اگر چھوٹا ہو تو ایک ہی سجدہ صاحب اس کے لئے کافی ہے کافی ہے اگلے سوال مفتی حصول اللہ شاہب آس صاحب خدمت میں ہے عمرین صاحب باقہ کراچی سے جس حدیث میں مسجد نبوی میں چالیس نمازیں پڑھنے کی تاقید آئی ہے کیا اب اس میں عورتیں بھی شامل ہیں یا عورتوں کو اپنے مقام پر نماز پڑھنے سے یہ سواب حاصل ہو جائے ہیں دیکھیں اس میں یہ جو عورتیں یہ جو چالیس نمازیں پڑھنے کی بشارت ہے یہ صرف مردوں کے لئے ہے کیونکہ عورتوں کے لئے تو گھر کے اندر نماز پڑھنا افضل ہے لہذا عورتیں اگر چلی جائیں تو وہاں اگر انہوں نے نماز پڑھ لی ہے مسجد نبیوں کوئی حرج تو نہیں ہے لیکن وہ خاص فضیرت مردوں کے لئے ہی ہے لہذا مرد ہی اس کی پابندی کر لیں یہی کافی ہوتا ہے عورتوں کو پابندی کرنا کوئی ضرور نہیں کوئی ضرور نہیں اگلے سوال آپ کی خدمت میں ہے اور وہ سوال پوچھا ہے عابد صاحب نے کراچی سے رمضان کے علاوہ عام دنوں میں کون سے روزے رکھنا مسنون ہے رمضان کے علاوہ عام دنوں کے اندر جو مسنون روزے ہیں وہ ایک تو ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پابندی فرمایا کرتے تھے پیر اور جمعرات کے دن اور دوسرا ہر مہینے کی جو ایام بیز ہیں اس کے روزہ عام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی سفر میں چھوڑا نہ کبھی حضر میں چھوڑا بہت ہی زیادہ پابندی فرماتے تھے یعنی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ ہر مہینے کی جو کمری تاریخیں ہیں چاند کی تاریخیں تیرہ چودہ پندرہ ان تین تاریخوں کو عام صلی اللہ علیہ وسلم عموماً روزہ رکھا کرتے تھے تو لہذا یہ روزے اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو وہ مصنون روزے کے سبجے جائیں گے بہتر شکریہ بجا صاحب کی خدمت میں لے کر جائیں گے سوال پوچھا ہے ہم سے امجد صاحب نے انگلینڈ سے صاحب صرف فجر کی کئی سالوں کی نمازیں قضا کرنی ہوں تو کیسے کریں گے اگر تعداد معلوم نہیں ہے جی فجر کی نمازیں ہوں یا کسی اور وقت کی اگر ان کی اگزیک تعداد یاد نہ ہو تو ایسی صورت میں محتاط اندازے کا حکم ہے محتاط اندازے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے معاملات کا یاد کر کے یہ اندازہ کریں کہ میں کس جگہ کتنا عرصہ رہا ہوں اور وہاں پر میں نے اندازتاً کتنے سال یا کتنے مہینے گزارے ہیں اور اس میں میں نے کس تناسب سے نمازیں پڑی ہیں تو اس طریقے سے یہ خود ہی اندازہ کریں اور پھر جو اندازہ ہو اس سے زیادہ ہی یعنی محتاط اندازے کا مطلب اس سے زیادہ ہی یہ نوٹ کر لیں اور پھر اس طرح جب ایک مرتبہ اندازہ کر کے کوئی تعداد نوٹ کر لیں تو پھر اس کو عدا کرنا شروع کر دیں اور جب وہ تعداد پوری کر لیں تو پھر اس کے بعد یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ مطلوبہ تعداد پوری ہو گئی بہت بشکریہ محمد صاحب پر پرواز سے پوچھتے ہیں اگر کوئی عورت شوال کا روزہ رکھے اور افطار سے بیس منٹ پہلے بیماری کا یام شروع ہو جائے روزہ ہو جائے گا یا دوبارہ لازمی طور پر اس کو رکھنا پڑے گا اگر روزہ ختم ہو گیا تو آزان سے پہلے کھانا کر سکتے ہیں مطلوبہ مطلوبہ اگر روزہ ٹوٹ گیا ہے آپ اگر حکم بتائیں گی تو پھر افطار کے وقت سے پہلے وہ کھانا کھا سکتے ہیں جی اگر ایسی صورت ہو کہ محواری شروع ہو جائے روزہ کی حالت میں تو وہ روزہ ادا نہیں سمجھا جاتا لہذا اگر یہ شوال کے چھے روزے پورے کرنا چاہتی ہے تو اس کے لئے اس کو ایک روزہ مزید رکھنا ہوگا باقی قضاء لازم ہے یعنی انہوں نے پوچھا ہے تو نفل روزہ ہے اس کی کوئی قضاء لازم نہیں ہے اور جہاں تک دوسرا سوال ہے ان کا کہ کھا پی سکتی ہے یا نہیں تو ایسی صورت میں وہ کھا پی سکتی ہے بس صرف اتنا ہے کہ جہرن نہ کھائے اور علامہ تحتابیر مولا نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ وہ جو مشابہت اختیار کرنے کا حکم ہے روزہ داروں کا تو وہ اس صورت میں ہے جبکہ روزہ رکھنا جائز تو ہو اور حائزہ عورت کے لئے اس حالت میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے حرام ہے تو اگر وہ مشابہت اختیار کری گی تو یہ حرام کی مشابہت ہوگی ہاں اس صورت میں جبکہ یہ پاک ہو جائے تو بقیہ دن میں پھر روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے یہ جو مسئلہ نفل شروع کرنے سے پھر لازم ہو جاتا ہے یہاں تو اہلیت ہی نہیں ہے یعنی کہ اس کی اہلیت شروع کرتے وقت تو تھی نہیں شروع کرتے وقت تو اہلیت تھی لیکن جب درمیان میں اس کی اہلیت ختم ہو گئی تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس روزہ کی اس کا روزہ سے شروع کرنا ہی صحیح نہیں ہوا جی خود بشکریہ اگلے سوال ہے مفتی عصداللہ شعبان صاحب کی خدمت میں سوال ہم سے پوچھا ہے بنت اختر جمال صاحبہ نے اگن کراتی سے کیا ہاتھ ہلا کر اللہ حافظ کرنا یہودیوں کے طریقہ ہے دیکھیں ایسی کوئی چیز تو ہمیں نہیں ملی کہ ہاتھ ہلا کرنا اللہ حافظ کرنا یہودوں کے طریقہ ہے البتہ سلام کرنے کے بارے میں بعض ذرات نے یہ لکھا ہے کہ سلام جو اگر ہاتھ سے کیے جائے تو وہ یہودیوں کے طریقہ ہے لیکن اس میں فوقہ نے صراحت کی ہے کہ وہ یہودیوں کے طریقہ ہے وہ فقط انگلیوں کے ساتھ کرنا ہے جی یعنی فقط انگلیوں کے ساتھ سلام کرنا یہ یہود کا طریقہ ہے صرف ہتھیلی کے ساتھ کرنا یہ نصارہ کا طریقہ ہے لیکن اگر پورے ہاتھ سے کوئی آدمی سلام کرتا ہے تو اس کی اجازت بھی ہے لیکن وہ بلا عذر نہ کیا جائے یعنی اگر کوئی آواز سن رہا ہے تو اس کو زبان سے سلام کہنا چاہیے اور اگر اس زبان سے سلام کہتے وقت ہاتھ سے اشارہ کر بھی دی جائے کوئی حرج نہیں اس میں اور اگر کوئی اتنی دور ہے کہ وہ نہیں سن رہا آواز تو اس کو ہاتھ سے مجمع ہے یا دور ہے آواز نہیں پہنچ رہی اس کو تو پھر ہاتھ سے بھی صرف ایسے اشارہ بھی کہا جائے سکتا ہے اور سلام آج سے بھی کہا جائے سکتا ہے اور پھر اس سلام کا جواب دینا ضروری بھی ہوتا ہے باقی یہ بات جو انہوں نے لکھی ہے کہ خدا حافظ کہنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے یہ ہمیں کہیں روایت مل ہی نہیں ہے البتہ صحابہ کا طریقہ یہ تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا جب کسی کو رخصت کرتے تھے تو ان کے ساتھ چلتے تھے آپ اور کافی دور تک نکل جاتے تھے اس کو الویدہ کہنے کے لیے یا اس کو رخصت کرنے کے لیے تو یہ طریقہ تھا تو وہ طریقہ اپنا جا سکتا ہے بہت شکریہ بندی عزیر احمد صاحبہ کی کیا خواہدیں اپنی اصلاح کے لیے مفتیان کرام سے بیعت کر سکتی ہیں اگر ہاں تو اس کا طریقہ آپ یہ بتا دیں دیکھیں بیعت کرنے کے لیے جس کا انتخاب کی جاتا ہے ہوئی ہو اور اس نے ان کو اجازت دی ہو کہ آپ دوسروں کو بیعت کر کے اور ان کی اصلاح کر سکتے ہیں تو یہ اصلاح کی اجازت جس کو ملی ہوئی ہے جو مجاز ہے اسی کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے اور اسی سے تعلق جوڑنا چاہیے اور اس کا طریقہ بہت آسان سا ہے آپ کسی بھی ذریعے سے آپ ان کو خط لکھ دیں یا میسیج بھیج دیں یا اپنے میاں کے اگر شادی شدہ ہے تو میاں کے ذریعے یا اگر غیر شادی شدہ ہے اپنے والد کے ذریعے بھائی کے ذریعے ان کو پیغام بھیجا دے کہ میں آپ کے ساتھ بیعت کرنا چاہتی ہوں تو وہ اپنا طریقہ بتا دے کہ اس اس طرح بیعت ہوتی ہے لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہنے چاہیے متبع سنت شیخ کا انتخاب کیا جائے ایسے عام جو ہوتے ہیں اس میں بہت ساری فتنے فساد کا خدشہ ہوتا ہے تو لہذا متبع سنت کسی بھی شیخ کو آپ منتخب کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں موجود ہیں سوال ہے عارف شیخ صاحب کا وہ سب پوچھتے ہیں کہ میری میرے حمزلف کا بیسکلی رشتہ یہی بنی گا میرے خیال ہے سالی کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا تو جلدی جلدی مجھے ہی آگے بڑھ کر آپریشن اور دواؤں کا خرچہ کرنا پڑا جو وہ نہیں کر سکتے تھے اس وقت میں کوئی نیت نہیں کر پایا مجھے معلوم ہے کہ وہ پیسے ادا نہیں کر سکتے اور وہ زکاة کی بھی مستحق ہیں کیا میں اب ان پیسوں پر زکاة کی نیت کر سکتا ہوں جی نہیں اگر خرچہ کر لیا گیا ہو اور بعد میں کوئی آدمی اس طریقے سے زکاة کی نیت کرتا ہے تو یہ درست نہیں اس سے زکاة ادا نہیں ہوگی نہیں ہوگی دوارانہ صاحب اگر شوہر کوئی بھی ادا نہ کرتا ہو خرچ بھی نہ دیتا ہو نہ کوئی زمداری اٹھاتا ہو تو بی بی پر شوہر کی تعظیم رازم ہوگی یا وہ نافرمانی کر سکتی ہے جی دیکھیں ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر شوہر ظالم ہو اور اس کی وجہ سے بیوی میکے چلی جائے تو وہ نافرمان شمار نہیں ہوگی اور اس کا نفخہ شوہر کے ذمہ حسب سابق واجب رہے گا لیکن کیونکہ نافرمانی کا جو عام مفہوم ہے کہ وہ اس کے ساتھ جگڑا کرے یا بداخلاقی کے ساتھ پیش آئے تو ظاہر ہے کہ یہ اگر بداخلاقی کے ساتھ پیش آئے اس کا نہ صرف یہ کہ اخروی نقصان ہوگا بلکہ دنیا میں بھی والات مزید بگڑیں گے تو یہ اچھے طریقے سے اپنے حق کا مطالبہ اس کے ساتھ کر سکتی ہے لیکن بداخلاقی کرنا یہ مناسب نہیں ہے اگر ناومیدی ہو جائے بلکل کہ شوہر کے ساتھ نباہ کی کوئی امید باقی ہی نہ رہے تو ایسی صورت میں شریعت نے راستہ رکھا ہے خلا کا کہ یہ اپنا مہر اس کو معاف کر کے اس کو اس پر آمادہ کرے کہ وہ اس کا راستہ چھوڑ دیں کیا موبائل میں استعمال ہونے والے ایموجیز تصویر کے حکم میں ہوئے ہیں جی موبائل پر نظر آنے والے ایموجیز کا وہی حکم ہے جو ڈیجیٹل تصویر کا ہم بارہ بیان کر چکے ہیں کہ اس کے بارے میں حل علم کی تین حراہ ہیں بعض رات تو کہتے ہیں کہ یہ تصویر ہی ہیں اور حرام تصویر ہیں لہٰذا ان کا استعمال جائز نہیں ہے بعض رات یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر تو ہے لیکن ضرورت ہے اس کی دینی حوالے سے بھی اور اگر کوئی دنیاوی مقصد کے لیے اس کا استعمال کرے اور معتد بھی ہی دنیاوی ضرورت ہو تو اس کے لیے باوجود تصویر ہونے اس کا استعمال جائز ہے اور تیسری رائے بھی ہے تو یہ تین آرہ اس کے حوالے سے ہیں ہماری رائے میں یہ تصویر تو ہے البتہ ضرورت کے لیے اس کا استعمال ہو سکتا ہے ایموجیز سے مطلب ہوئی نا جی ایمیج جو تصویر ایک تو ایمیج ہوتا ہے ایموجیز و ایمیسیجز میں آج دل وہ اشارہ اس کے ذریعے کے جاتے ہیں ہاں اسمائیلی وغیرہ وہ ان کا ہاں نہیں وہ تصویر کے حکم میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو بہت واضح نہیں ہوتی ہے اور تصویر کا میعارف خانہ یہ ذکر کیا ہے کہ وہ اگر دور سے بھی اس طرح کوئی دیکھے تو اس کے نقوش خد و خیال بلکل واضح ہیں صحیح صحیح وہ جو اسمائیلی وغیرہ کی ہوتی ہیں ہونی کا ایموجیز ہوئی بہت شکریہ مفتی اصرداللہ شہباز صاحب کے خدم پر آئیں گے سوال عمران خان صاحب کا اسلام آباس ہے وہ بھی ہم تین بھائی ہیں اور کہتے ہیں کہ دو بھائی کماتے ہیں میں گھر کو دیکھتا ہوں اور نوکری کی تلاش کر رہا ہوں والے صاحب آتے ہو چکے ہیں ان دو بھائیوں نے ایک گھر خریدا ہے میں نے پیسے نہیں دیئے ہیں کیا اس گھر میں میرا حصہ ہوگا نہیں جی اگر انہوں نے بھائیوں نے خود اپنی طرف سے خود گھر خریدا ہے تو وہ انہی کی ملکے سمجھے جائے گا آپ کی ملکے تعلق ہوئے ہیں ان کی الگ ہے حضاب کا حصہ اس میں اگر اپنی طرف سے دیتے ہیں تو سبحان اللہ خود آپ کو مطالبے کا حق نہیں ہے حق نہیں ہے بہت شکریہ عمران خان صاحب اگر اسلام آباس اگر والے صاحب ایک بیٹے کو کاروبار کیلئے پیسے دیں تو اس کاروبار میں اس سے حاصل ہونے والی عمدنی یا اگر اس سے کوئی زمین یا مکان خریدا جائے تو اس میں دوسرے بھائیوں کا حصہ ہوگا اس میں اس بات کے ساتھ تعلق ہے کہ جو پیسے جو دیئے ہیں بیٹے کو وہ کس حیثیت سے دیئے ہیں اگر تو اس لیے دیئے ہیں کہ پیسے میرے ہیں اور آپ کاروبار اس سے کرتے رہو تو پھر وہ کاروبار والد ہی کا سمجھے جائے گا یہ بیٹا صرف معاون سمجھے جائے گا لیکن اگر اس کو ملکتن دے دیئے ہیں اس کے حوالے کر دیئے ہیں کہ آپ جانے آپ کا پیسے جانے آپ کاروبار کرتے رہیں تو پھر ہی اس کا مملک ہو جائے گا تو لہذا اب وہ وہی مالک ہے اس کا اس میں آپ کا حصہ نہیں ہوگا ٹھیک مجھے صاحب پختیاب شاہ صاحب جبران صاحب کوئیٹ آسل سعودی بینک سے قرضہ لینا جائز نہیں ہے لیکن ان کی جو اسلامی براسلز ہیں کیا ان سے قرضہ لینا یا لینڈین کرنا جائز ہے یا ان سے بھی نہیں جسعودی بینکوں کی اسلامی ونڈوز جو ہیں تو ان کا سسٹم چونکہ اسلامی بینکاری کے طریقے کے مطابق ہے تو ان کے ساتھ لینڈین کرنا جائز ہے باقی قرضہ تو ہمارے علم میں نہیں ہے کہ وہ فرام کرتے ہو لیکن اگر اس کی بھی کوئی پروڈکٹ انہوں نے بنائی ہوئے تو وہ شریعہ کمپلائنٹ ہوں گی اگر وہ کوئی ایسے آپ بینک ہے کہ جو مستند شریعہ ایڈوائزر کی نگرانی میں کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ لینڈین کی اجازت ہوگی بہت شکریہ عبداللہ صاحب کرائی جیزے پوچھتے ہیں اوریو بسکٹ کے بارے میں بتا دیجئے کیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے ناظر محترم یہ سوال تو میں رکھ رہا ہوں حضرت خدمت میں لیکن اس اوریو بسکٹ کے حوالے سے ہمارے یہاں سے ایک پہلے بڑا تفصیلی شورٹ کلپ وہ آپ کی خدمت آ چکا ہے آپ ہمارے فیس بک پیل پر بھی یوٹیپ چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں جی حلال ہے اور اس کی حلال سرٹیفکیشن بھی ایک رکھا نام کے ادارے نے کی ہوئی ہے تو یہ بالکل حلال ہے بلکل حلال ہے بہت بہت شکریہ اور دو محسوس مہمانوں کو بہت بہت شکریہ تمام ناظرم سامین کا بہت بہت شکریہ پروگرام شریک رہنے کے لئے بس انشاءاللہ آپ سے کل بلکات ہوتی ہے آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ اور تب تک لئے آپ سے اجازت لیں گے اللہ حافظ